جواب دوم کہ عمل باصل ممکن باشد سیرورت بسوے فراروان نہ باشد بھئی گزشتہ سبق کے آخر میں مصنف رحمہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک قانون بتلایا تھا کہ ہر وہ واؤ اور یا کہ جو باب افتعال میں فا کلمے کی جگہ آئے اس واؤ کو کسے بدلیں گے تا سے بدلیں گے اور تا کا تو جو بھی یا واؤ اور یا باب افتعال میں فا کلمے کی جگہ آئے اس واؤ اور یا کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے جیسے اتقادات کہ دراصل کیا تھا ایو تا قدہ علف کے باہمزہ کے بعد واو ساتھ ان تھا اس کو تا کر کے تا میں ادغام کیا اتقادہ ہوا اس پر پھر اشکال کیا تھا کہ بھئی ایو تا قدہ کے اندر یہ جو اوپر آپ نے قانون بیان کیا یہ تو تقاضہ کر رہا ہے کہ واو کو تا میں بدلا جائے اور سکون واؤ اور ما قبل کا کسرا یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ واو کو یا سے بدلا جائے جیسے کہ گزش اس سے پچھلے قانون میں آیا تھا کہ واو ساکن ہو اور ما قبل کسرا ہو تو اس واو کو کس سے بدلتے ہیں یا سے بدلتے ہیں تو یہ اوپر والا قانون تقاضہ کر رہا ہے کہ واو کو تا سے بدلا جائے اور گزشتہ قانون تقاضہ کر رہا ہے کہ واو کو یا سے بدلا جائے اور اصل قوانین کے اندر دلائل کے اندر اعمال ہے کہ ان پر عمل کیا جائے جس حد تک ہو سکے اور یہاں دونوں قوانین پر عمل ممکن ہے کہ پہلے واو کو کیا کر دیں یا سے بدل دیں اور پھر یا کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیں جیسے کہ یدعا کے اندر کہ وہاں پر واو کو پہلے یا سے بدلا گیا اور پھر یا کو علف سے بدلا گیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تفصیل گزر چکی ہے اس کا پہلا جواب گزر گیا تھا گزشتہ سبق ہی میں کہ دونوں دلیلوں پر وہاں عمل کرتے ہیں جہاں دونوں دلیلیں برابر درجے کی ہوں اور یہاں دونوں دلیلیں برابر درجے کی نہیں اس لیے کیونکہ ایک دلیل قوی ہے یہاں پر ایک ضعیف پہلی دلیل قوی وہ یہ کہ وہاں اور تا کے اندر قرب مخرج ہے اور یہ قرب مخرج تقاضہ کرتا ہے کہ وہاں کو کس سے بدلا جائے تا سے جبکہ ماں قبل کا کسرہ یہ تقاضہ کر رہے کہ وہاں کو یا سے بدلا جائے لیکن یہ کسرہ معارض زوال میں ہے زوال کے مقام میں ہے اس کے ختم ہو جانے کا بھی امکان ہے اس لیے کیونکہ یہ کسرہ حمزہ وصل کا ہے اور حمزہ وصل درمیان عبارت میں گر جاتا ہے تو لہذا اس کے ساتھ یہ کسرہ بھی کیا ہو جائے گا گر جائے گا لہذا یہ کسرہ معارض اور مقابل نہیں ہو سکتا قرب تا کا تا کے قریب ہونے کا مقابل نہیں ہو سکتا تو لہذا اس پر عمل کریں گے اور تا وہاں کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کریں گے اب آگے اور مزید جوابات ذکر کر رہے ہیں دیکھئے کہتے ہیں جواب دوم دوسرا جواب یہ کہ وہاں کے بتا بدل میں کنن وہ وہاں کے اسے تا میں بدلتے ہیں از جہت آنکھ کے اس وجہ سے کہ میں آنے وہاں اور تا قرب مخرج کہ وہاں اور تا کے درمیان کیا ہے قرب مخرج ہے دونوں کے ادا کرنے کی جگہ قریب قریب ہے جیسے میں نے بتلایا تھا وہاں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور تا زبان کو اگلے سامنے والے دانتوں سے سال لگانے سے تا ادا ہوتی ہے بھئی اب ان میں قرب مخرج ہے تو وہاں کو کس وجہ سے تا میں بدلتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ہے قرب مخرج ہے ویارہ کے بتا بدل میں کنن اور یا کے اس کو تا کے اندر جو بدلتے ہیں از جہت آنکھ کے اس وجہ سے کہ مشابہت بواودارت کہ وہ یا کس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے وہاں کو تا میں کیوں بدلتے ہیں کیونکہ وہاں کا مخرج تا کے مخرج کے قریر اور یا کو بھی تا میں بدلتے ہیں لیکن یا کو کس وجہ سے بدلتے ہیں کیونکہ یا اس کی مشابہت وہاں کے ساتھ ہے اور وہاں کو تو بدلنا ہے تو لہذا اس کو بھی کیا کرتے ہیں بدل دیتے ہیں یا کی وہاں کے ساتھ کیسے مشابہت ہے بھئی دیکھئے دونوں حروف علت میں سے ہیں کبھی وہاں کو یاں میں بدلتے ہیں کبھی یا کو وہاں میں بدلتے ہیں جذم کی حالت میں آخر میں بھئی فیل میں واو اور یا آ رہے ہیں تو دونوں کیا ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور واو اور یا کے اندر بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو بدلنا ضروری ہوتا ہے اگر نہ بدل جائے تو باقی سیغوں سے کیا آئے گی مخالفت لازم آئے گی صورت ان جیسی نہیں رہے گی تو یہ دونوں گسرے کے مشابہ ہیں جب واو کا یہ حکم ہوا کہ اس کو بدلنا ہے کیونکہ تا کہ مخرج کے قریب ہے اس کا مخرج تو یا کو بھی یہی حکم دے دیا گیا اور یا کو بھی کیا کریں گے اب تا کر کے تا میں اضغام کریں گے تو لہٰذا کہتے ہیں واو کو جو تا میں بدلتے ہیں اس وجہ سے کہ واو اور تا کے درمیان قربے مخرج ہے اور جو یا کو تا سے بدلتے ہیں اس وجہ سے کہ یا کی مشابہت ہے واو کے ساتھ پس اصل درین باب ابدال واؤ بتا تو اصل اس باب کے اندر کیا ہے ابدال واؤ بتا واو کو کس سے بدلا جائے تا کے ساتھ بدلا جائے وَإِبْدَالِيَا فَرَاث اور ابدالِ یا کیا ہے یہ جو بھئے واو کو بھی تا سے بدلتے ہیں یا کو بھی تا سے لیکن بتلایا اصل کیا ہے واو کو کس سے بدلنا تا کے ساتھ کیوں کیونکہ واو اور تا کا مخرج قریب باقی جو یا کو بدلتے ہیں وہ کس وجہ سے بدلتے ہیں کیونکہ یا کی واو کے ساتھ مشابہت ہے اور واو کو تو بدل رہے ہیں تو لہٰذا یا کو بھی کیا کریں گے بدلیں معلوم ہوا واو کا تا سے بدلنا اصل ہے اور یا کا تا سے بدلنا فرہ ہے اور آگے بتلائیں گے جب تک اصل پر عمل ہو سکے فرہ کی طرف جانا جائے اس میں اور یہاں اصل پر عمل ہو سکتا ہے آپ نے کہا تھا اس واو کو یا کر کے تام پھر اس یا کو کس میں بدلنا چاہیے تا میں لیکن اصل پر عمل ہو سکتا ہے واو کو براہ راست کس میں بدلا جا سکتا ہے تا سے بدلا جا سکتا ہے تو جب تک اصل پر عمل ممکن ہوگا فرہ کی طرف جانا جائے لہذا اس لئے ہم فرہ کی طرف نہیں گئے یعنی واؤ کو یا سے نہیں بدلا بلکہ واؤ کو براہ راہ کس سے بدل دیا تا سے بدل دیا تو کہتے ہیں پس اصل دری باب ابدال واؤ اثبتا پس اصل اس باب کے اندر ابدال واؤ ہے تا کے ساتھ و ابدال یا فرات اور یا کا بدلنا فرہ ہے وما داما کے اور جب تک کہ عمل با اصل ممکن باشد اصل پر عمل ممکن ہو سیرورت بسو فرہ روان نہ باشد تو رجوع کرنا سیرورت رجوع بھئی رجوع کرنا بسو فرہ فرہ کی جانب روان نہ باشد جائز نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح جواب ثوم تیسرا جواب بھئی کہتے ہیں مقصود از ابدال واؤ بتا در کی اعتقدہ ادغامت کہتے ہیں یہ جو اعتقدہ کے اندر ہم واؤ کو کسے بدلتے ہیں تا سے اس میں مقصود ادغام ہے تاکہ پھر تا کا تا میں کیا کیا جائے ادغام کیا جائے تو اگر واؤ کو پہلے یا کریں پھر یا کو کیا کریں تا کریں پھر تا کا تا میں ادغام کریں تو کسرت تغییر لازم آئے گی بہت سی تبدیلیاں کرنا پڑیں گی پہلے واؤ کو کس سے بدلا پھر یا کو کس سے بدلا تا سے پھر تا کا تا میں ادغام کیا تو تین تبدیلیاں کرنا پڑیں گی اور یہ خلاف مقصود ہے اور درست نہیں ہے بخلاف اس کے کہ کیا کیا جائے وہا کو پراہ راست تا سے بدل کر پھر تا کا تا میں ادغام کی اس میں تھوڑی تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں تو کہتے ہیں مقصود از ابدال واؤ بتا کہ واؤ کا تا کے ساتھ جو ابدال ہے اس سے مقصود او تا قدا کے اندر ادغام کیا مقصود ہے یہ جو واؤ کو تا سے بدلتے ہیں یہ ادغام مقصود ہے زیرا کہ اگر واؤ بایا بدل کنن اس لئے کیونکہ اگر واؤ کو یا کے ساتھ بدلیں اس کے بعد یا کو تا سے کے ساتھ بدلیں وطارہ درطہ ادغام کنن اور تاکہ تاکہ اندر ادغام کریں کسرت تغییر لازم آئیت تو کیا لازم آئی گی کسرت تغییر تغییر تبدیلی بھئی کسرت تبدیلی لازم آئی گی بہت سی تبدیلیاں لازم آئیں گی خلاف مقصود مقصود کے خلاف وہاں درست نہیں اور وہ درست نہیں بخلاف یدعا بخلاف یدعا کہ اس میں آپ نے کیا کہا تھا وہاں کو پہلے کس سے بدلا گیا یا سے پھر یا کو کس سے بدلا گیا اب اس کی بات کر رہے ہیں بخلاف یدعا کے دروے مقصود ابدال واؤ با یا کہ وہاں پر وہاں کو یا کے ساتھ بدلنے سے مقصود جو ہے کس کا مقصود وہاں کیا کیا گیا پہلے وہاں کو وہاں وہاں کو یا سے بدلا جو گیا اس بدلنے کا مقصود کیا تھا ابدال یا با علیفت کہ یا کو کس سے بدلیں علیف سے بدلیں برائے تخصیص کس کے لئے کہ پھر اس یا نے آگے کس سے بدلنا تھا علیف سے پس کسرت تغییر انجا متحمل باشد پس وہاں یہاں پر کسرت تغییر قابل برداشت ہے برداشت کی جائے گی بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی کیا بات ہوئی کہ یہاں ایو تقادہ کے اندر واو کو تا سے بدل کر پھر مقصود کیا ہے تا سے بدلنے سے جد غام مقصود ہے اور اگر واو کو یا سے بدلیں گے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی کسرت تغییر بہت سی تقدیلیاں لازم آئیں گی جو خلاف مقصود ہے اور جائز نہیں جبکہ یدعا کے اندر آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تبدیلیاں کہتے ہیں بھئی یدعا میں جو ہم نے واو کو پہلے یا سے بدلا اس کا مقصد یہ تھا کہ پھر اس یا کو کس سے بدلیں گے علف سے کس مقصد کے لیے تخفیص کے لیے لہٰذا یہاں پر تو تقسرت تبدیلی کو برداشت کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں مقصد تخفیص کا حاصل کرنا ہے صورت سمجھ میں آگئے بھئی بخلاف یدعا بخلاف یدعا کے کہ دروے مقصود کہ اس کے اندر مقصود جو ہے ابدال واؤ بایا واؤ کا یا کے ساتھ جو ابدال ہے اس سے مقصود ابدال یاب علیف یا کا علیف کے ساتھ بدلنا ہے برائے تخفیص کس لیے تخفیص کے لیے پسکترت تغییر اینجا متحمیل باشت پسکترت تغییر جو ہے یہاں پر قابل برداشت ہے بھئی یہ دوسرا تیسرا جواب دیا مصنف نے لیکن وانا یہ کوئی قوی جواب نہیں ہے یدعا وہ بھئی واؤ متحرک ما قبل فتحہ اس کو براہ راست بھی تو علیف میں بدلا جا سکتا تھا بدلا جا سکتا تھا یا نہیں بھئی بدلا جا سکتا تھا تو یہاں پر یہ جواب کو قوی جواب نہیں ہے یہاں بھی براہ راست کر لیتے کسرت تغییر کی کیا ضرورت تھی براہ راست بھی تو تخفیص آ رہی تھی وہ کو کس سے بدل دو علیف سے بدل دو تو پہلے وہ کو یا سے بدلا پھر یا کو کس سے بدلا علیف سے یہ تو اس وقت ہوتا اگر براہ راست وہ کو یا سے علیف سے بدلنا جائز نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے بھئی تخفیص کا ایک ہی راستہ ہے اسی کو اختیار کرنا پڑے گا لمبا راستہ وہ کو پہلے کس سے بدلو یا سے پھر یا کو کس سے بدلو علیف سے تاکہ تخفیص آئے لیکن یہا تو مختصر راستہ بھی تھا تخفیص کا وہ کو براہ راست کس سے بدل دو علیف سے بدل دو سور سمجھ میں آگئے دی یہ قوی جواب نہیں لیکن بہت سے جوابات دے رہے ہیں جواب چہارم چوتھا جواب اس کا کہ در اعمال دلیلین انجا ہیج فائدہ نیز کہتے ہیں یہاں پر دونوں دلیلوں پر عمل کرنے میں ان کو عمل دینے میں ہیج فائدہ نیز یہاں پر کوئی فائدہ کس کے اندر یہ وہ تاقادہ کے اندر کہ وہاں کو پہلے کس سے بدلیں یا سے پھر یا کو کس سے بدلیں تا سے پھر تا کا تا میں کیا کریں ادغا تو وہاں کو یہاں تا پر کس کے اندر بدلیں اور دونوں تا کے دلیلوں پر عمل ہو جائے اس میں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے پس بزرورت قصر مصافت کردن پس ضرورت کی پر کی وجہ سے قصر مصافت کردن مصافر میں قصر کیا کم ہی کر دی کیا کر دی آپ نے کیا کہا تھا یہ اتاقادہ میں پہلے وہاں کو کس سے بدلیں یا سے پھر یا کو تا سے اور حالان کے ہم نے بتایا نہیں ایسا نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے براہ راست وہاں کو تا سے تو کس میں مصافت زیادہ تیہ کرنی پڑتی ہے جب وہاں کو پہلے کس سے بدلو یا سے ایک ہے براہ راست تا میں بدلو ایک ہے پہلے یا میں بدلو پھر اس کو کس سے بدلو تا تو کس میں مصافت کم ہے کہ وہاں کو براہ راست کس سے بدل دو تا سے تو اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہاں کو اگر ہم یا سے بدل دے پھر یا کو تا سے بدلتے فائدہ کوئی نہیں اس عمل کا ہاں یہ ہوتا مصافت بڑھ جاتی دو تین تبدیلیاں کرنا پڑتی اور ایک ہے مختصر مصافت کہ وہاں کو براہ راست کس میں بدل دو تا تو جب لمبی مصافت کا فائدہ ہی کوئی نہیں لہذا اس کو کیا کر دیا چھوٹی مصافت پر ہی ہم نے عمل کیا اور وہاں کو براہ راست کس سے بدل دیا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی آ رہی ہے بھئی ہاں تو ایک طرف تین تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں وہاں کو یا سے یا کو فرطہ سے فرطہ کا تامید غام وہ لمبی ہو گئے لیکن سفر طویل ہو گیا تین تبدیلیاں کرنا پڑی اور ایک طرف سفر مختصر ہے وہاں کو تا کرو اور تا کتا میں ادغام دو تبدیلیوں سے مقصد آسل ہو رہا ہے تین والا بھی ہم اختیار کریں کوئی فائدہ ہی نہیں یا تو کوئی فائدہ ہوتا پھر ہم کیا کرتے اس کو بھی اختیار کرتے بس یہی بات کر رہے ہیں کہ اعمال دلیلین این جاہج فائدہ نیس کہ دونوں دلیلوں کو عمل دینے میں وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے پس بزرورت قصر مصافت کردن پس ضرورت کی وجہ سے مصافت میں قصر کیا گیا کہ وہاں ابتداءن بتا بدل کردن کہ وہاں کو ابتداء ہی سے کس کے اندر بدل دیا تا کے اندر بدل دیا ودر یدعا فائدہ ہاں یدعا میں کہتے ہیں فائدہ ہے وہاں ایک صورت تھی وہاں کو براہ راست کس سے بدلتے علف سے اور ایک صورت یہ تھی کہ وہاں کو کس سے ہم نے پہلے بدلا یا سے اور پھر یا کو کس سے بدلا علف سے کہتے ہیں وہاں فائدہ ہے کیا فائدہ ہے کہتے ہیں رسم الخط کا فائدہ ہے کتابت لکھنے کا فائدہ حاصل ہوا کیا کہ اگر وہاں کو براہ راست کس سے بدلتے علف سے تو اس صورت میں یاد رکھو آپ کو میں نے ذابطہ لکھوایا تھا ابواب کے اندر کہ واؤ جب طرف میں ہو اور اس واؤ کو علف سے بدلا جائے تو اس کو لکھتے بھی علف کی صورت میں جیسے دعا اصل میں کیا تھا دعا و واؤ متحرک ماں قبل فتحہ تھا اس واؤ کو کس سے بدلا علف سے لیکن لکھتے کس طرح ہیں وہ لکھتے ہیں نہیں دعا دالعین علف لکھتے ہیں وہ لکھتے ہی نہیں لیکن اگر یا کو علف سے بدلا جائے تو پھر اس کو یا ہی کی صورت میں لکھتے ہیں جیسے راما اصل میں کیا تھا رامایا یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو علف سے بدلا تو یہ یا علف سے بدل چکی ہے لیکن لکھیں گے پھر بھی کے صورت میں یا کی صورت میں رامیم یا تو لہٰذا اگر ہم وہ یدعا کے اندر وہ کو یا سے نہ بدلتے براہ راست علف سے بدل دیتے تو یدعا کو کس کے ساتھ لکھنا پڑتا علف کے ساتھ لیکن اب جب ہم نے پہلے اس کو یا سے بدلا اور پھر یا کو علف سے بدلا تو اب کی صورت میں لکھیں گے یا ہی کی صورت میں لکھیں گے تو فائدہ آیا یا نہیں آیا بھئی لہذا اس کا فائدہ تھا اس لئے وہاں طویل مسافت کو اختیار کیا صورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وہ در یدعا فائدہ ہے آن در خط ظاہر میشوت اور یدعا کے اندر اس کا فائدہ خط یعنی کتابت کے اندر ظاہر ہوگا ظاہر ہوتا ہے زیرہ کہیں علف آزان جہت اس لئے کیونکہ یہ جو علف ہے یدعا کے اندر آزان جہت اس جہت سے کہ بدل از یا کی کس سے بدل ہے یہ یہ یا سے بدل ہے بصورت یا نبشتہ آیت یا کی صورت کے اندر لکھا جائے گا بھئی کس کی صورت میں یا کی صورت میں نبشتن اور نبشتن دونوں کا معنی ہوتا ہے لکھنا بھئی جواب پنجم پانچوں جواب کہتے ہیں اگر در اعتقدہ وورا بیا بدل کنن توالی قطرات لازم آیت اگر اعتقدہ کے اندر وہ کو کس سے بدلتے یا سے بدلتے توالی پیتر در پہ مسلسل تو پیت مسلسل کسرے لازم آتے کیسے یہ وہ تاقادہ وہ کو یا سے بدلا کیا بن گیا یہ تاقادہ اب ایک تو حمزہ کا کسرہ اور یا کتنے کسروں کے قائم مقام ہیں دو کسروں سے بنی ہے یا تو یہ دو کسروں کے قائم مقام ہوئی تو پیدر پہ گویا کے تین کسرے آ جاتے اور پیدر پہ تین کسروں کا آنا یہ سقیل ہے سورت سمجھ میں آگئی درست نہیں تو کہتے ہیں اگر در اعتقدہ وارا بیاد بدل کو نظر اگر اعتقدہ اعتقدہ کے اندر وہ کو یا کسہ بدلتے توالی کسرات لازم آیا تو توالی کسرات پہ در پہ کسروں کا ہونا لازم آتا و این روانیس اور یہ جائز نہیں ہے پس وارا افتدائن بتا بدل کردن پس وارا کو افتدائن ہی کسے تا سے بدل دیا سوال اعتراض پھر ہوا معنی سوال در میزان و میقات نیس توالی کسرات لازم میں آیا اچھا آپ کہتے ہیں اگر وہ کو کسے بدلتے یا آتے تو پیدر پہ کسرے لازم آتے بھئی یہ تو پھر پچھلے قانون میں بھی لازم آ رہے ہیں آپ نے بتلایا تھا میزان اصل میں کیا تھا میوزان یا کی جگہ واؤ تھا پھر واؤ کو مساکن ما قبل کسرہ اس کو کس سے بدلا یا سے بدلا تو میزان ہوا اب ایک میم کا کسرہ اور یا کتنے کسروں کے قائم مقام دو کے تو تین کسرے پیدر پہ آگئے یا نہیں آگئے بھئی کہتے ہیں سوال در میزان و میقات نیس توالی کسرات لازم میں آیا میزان اور میقات کے اندر بھی اس پہ در پہ کسروں کا ہونا لازم آتا ہے پس بائی پس چاہیے کہ واؤ را بیا بدل نمے کردن کہ واؤ کو یا کے ساتھ نہ بدلتے جواب جواب دے رہے ہیں جواب یہ کہ اگر واؤ را بیا بدل نمے کردن اگر واؤ کو یا کے ساتھ نہ بدلتے خروج کسرہ بسو زمہ لازم آمدے تو کسرہ کا خروج زمہ کی جانی لازم آتا میو زانون اگر واؤ کو یا سے نہ بدلتے تو میو زانون میم کے نیچے کسرہ اور اس کے آگے واؤ اور واؤ کس کے قائم مقام کس سے بنا ہے دو زمہ سے بنا تو کسرہ سے کس کی طرف خروج ہوتا کسرہ کے زمہ آجاتا تو کسرہ سے زمہ کی طرف خروج آتا یعنی کسرہ کے فوراً بعد کیا آتا زمہ اور کسرہ کے فوراً بعد زمہ کا آنا انتہائی سقیل ہے سورة سمجھ میں آگئی کسرہ کے فوراً بعد کس کا آنا زمہ کا آنا انتہائی سقیل ہے جس وجہ سے وہاں پر کیا کیا گیا وہاں کو یعنی سے بدلا گیا بھئی کہتے ہیں اگر وورا بیا بدل نہ کردن اگر وہاں کو یعنی ساتھ نہ بدلتے خروج کسرہ بسو زمہ لازم آمدے تو کسرہ کا خروج زمہ کی جانب لازم آتا زیرہ کے وہاں از پس کسرہ بمنزلہ زمہ اسی کیونکہ وہاں از پس کسرہ کے بعد بمنزلہ زمہ کس کے درجے میں ہے زمہ کے درجے میں ہے وطوالی کسرات احوان اصد خروج کسرہ بسو زمہ تو ایک سقل آ رہا تھا توالی کسرات سے پیدر پہ کسروں کا سقل تھا اور ایک سقل کس سے آ رہا ہے کسرہ سے کس کی طرف خروج ہو زمہ کی طرف اور کہتے ہیں توالی کسرات کا جو سقل ہے وہ ہلکا ہے اور کسرہ سے زمہ کی طرف خروج جو ہے وہ اسقل ہے زیادہ سقیل ہے بھئی تو لہذا کس کو اختیار کیا گیا جس میں سقل کم تھا اور سقل کس کی اندر کم ہے توالی کسرات میں تو کہتے ہیں توالی کسرات اہوان اور توالی کسرات جو ہے وہ آسان ہے از خروج کسرہ بسو زمہ کس سے آسان ہے خروج کسرہ بسو زمہ کسرہ کا زمہ کی طرف خروج جو ہے اس سے زیادہ آسان توالی کسرات ہے پس توالی کسرات اختیار افتاد پس توالی کسرات کو اختیار کیا ہو اختیار کیا وَلِأَنَّ مَنِبْتُ لِيَا بِبَلِيَتَيْنِ فَلْيَخْتَرْ اَحْوَنَهُمَا وَلِأَنَّ اور اس لیے کہ مَنِبْتُ لِيَا جس شخص کو مبتلا کیا گیا بِبَلِيَتَيْنِ دو آزمائشوں میں فَلْيَخْتَرْ پس اسے چاہیے کہ اختیار کرے اَحْوَنَهُمَا ان دو میں سے جو زیادہ آسان ہے بھئی جس جب بھی کوئی شخص مشکل مقام پر پڑتا ہے دو مشکل چیزوں میں سے ایک اسے ضرور اختیار کرنی ہے دو آزمائشوں میں پڑ گیا ایک طرف جاتا ہے یہ مشکل پیش آتی ہے دوسری طرف جاتا ہے تو دوسری مشکل پیش آتی ہے تو انسان ہمیشہ کون سی صورت اختیار کرتا ہے جو ان میں دوسرے کی بنسبت آسان مشکل تو دونوں ہیں لیکن ایک ان میں سے دوسرے سے کم درجے کیا تو وہ یقیناً کیا کرے گا جو کم درجے کی مشکل ہے اس کو اختیار کرے گا تو یہاں بھی اسی طرح ہوا دو طرف سقل تھا لیکن ایک طرف سقل کم تھا لہذا اس کو کیا کیا گیا اختیار کیا گیا تو کہتے ہیں لئے اس لئے اس لئے کیونکہ وہ شخص جس کو مبتلا کیا گیا بھی بلی یتینی دو آزمائشوں کے اندر پس اسے چاہیے کہ اختیار کرے ان میں سے جو آسان ہے ان دونوں میں سے بخلاف اعتقدہ بخلاف کس کے یہ تو بات چاہ رہی تھی میقات اور میزان کی بخلاف اعتقدہ کہ اگر وورا دروے سلامت دارند کہ اگر اس کے اندر واؤ کو سلامت رکھتے یہ اعتقدہ میں واؤ کو کیا کرتے سلامت رکھتے یعنی تان نہ کرتے اسی طرح واؤ رہنے دیتے تو خروج کسرہ بسو زمہ لازم آیا تو کسرہ کا خروج کس کی جانب زمہ کی جانب لازم آتا یہ اعتقدہ ماقبل میں کسرہ اور کسرے کے بعد کیا آیا واؤ اور واؤ کس درجے میں ہے زمہ کے درجے میں تو خروج کسرہ بسو زمہ لازم آتا واغر واغرہ بیا بدل کنن اور اگر واغ کو یا کے ساتھ بدل دے تو توالی کسرات لازم آیا تو کیا لازم آتا کسروں کا پیدر پہ آنا لازم آتا وہر دو ممنوع اور دونوں ہی ممنوع ہیں جائز نہیں واغر واغرہ بتا بدل کنن اور اگر واغ کو تا کسرہ بدلیں محضور لازم نہ آید محضور کہتے ہیں ممنوع کو اور اگر واغ کو تا کسرہ بدلیں تو کوئی بھی ممنوع لازم نہیں آتا واغ کو برقرار رکھیں تو بھی خرابی واغ کو یا سے بدلیں تو بھی خرابی تو لیکن اگر واغ کو تا سے بدلیں تو پھر ان دونوں خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی لازم نہیں آتی پس قلب واغ بتا اختیار افتاد پس واغ کا قلب واغ کا بدلنا پلٹنا کس کے ساتھ تا کے ساتھ اختیار افتاد یہ اختیار کیا گیا یہ اختیار ہوا سورت سمجھ میں آگئی بھئی جواب ششم چھٹا جواب کہتے ہیں اگر در ایو تقض اول واغ را بیا بدل کنن بعد یار بتا بدل نمائن جی ایک اور جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھئی اگر پہلے ہم اعتقدہ کے اندر وہ کو کس سے بدلتے یا سے تو بتلائیے مالا نام یہ یا لازم ہے یا عارضی ہے عارضی ہے کیا تھی یا عارضی یا ہوتی اور عارضی یا کو تا سے بدلنا جائز آپ نے کہا نا پہلے وہ کو یا کرتے پھر یا کو کیا کرتے تا کر دیتے لیکن یہ یا تو کونسی ہے عارضی ہے اور عارضی یا کو تا سے بدلنا جائز نہیں لہذا ای تاقادہ رہ جاتا حالانکہ ہم نے تو پہنچنا کہا تک تھا ایت تاقادہ تک بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں اگر در ایو تاقادہ اول واؤ رابیہ بدل کنن بی تاقادہ ایو تاقادہ کے اندر پہلے واؤ کو اگر یا کیسا بدلتے بعد یا رابط بدل نمائن اس کے بعد کیا کرتے یا کو تا سے بدلتے روان نہ باشد تو جائز نہ ہوتا زیرا کہ یا عارض خواہد بود نہ لازم اس لیے کہ یا کیا ہوتی عارض ہوتی لازم نہ ہوتی ویائے عارضی پتا بدل کردن روان اور یائے عارضی کو تاقیسا بدلنا جائز نہیں ہے پس ابتداء پس ابتداء کیا گیا شروع ہی سے وہ کو تا سے بدل دیا ولہذا در ایت کالا و ایت مرا یار بتا بدل نہ کردن اور اسی وجہ سے ایت کالا اور ایت مرا کے اندر یا کو تا کے ساتھ نہیں بدلا ایت کالا اصل میں تھا ایت کالا یہ یا کی جگہ حمزہ ساکن تھا اور ایت مرا اصل میں تھا ایت مرا یہ یا کی جگہ حمزہ ساکن تو دو حمزہ اکٹھے ہوئے مرا اور حمزہ ثانی ساکن تھا تو اس کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلا گیا کس سے بدل دیا پھر یا سے تو یہ یا لازم ہوئی یا عارضی ہوئی عارضی یا کو تا بدلنا جائز اس لئے ایت مرا پڑھیں گے ایت مرا نہیں کیونکہ یا کو تا سے بدلنا جائز نہیں کیونکہ یہ یا عارضی ہے اس لئے کہتے ہیں یا کو تا کے سا نہیں بدلا زیرہ لازم نیز اس لئے کیونکہ یہ یا لازم نہیں ہے بلکہ بدل حمزہ بلکہ بدل ہے یہ حمزہ سے وَإِدْغَام دَرْ اِتْتَخَزَ جی یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں بھئی سوال یہ کہ آخازہ یا اخوزو مادہ کیا ہے حمزہ خازال اسی سے بابی افتعال آتا ہے اتْتَخَزَ کیا آتا ہے اتْتَخَزَ ذرا اس کی اصل نکالو افتعال مادہ ذہن میں رکھنا کیا بنے گا افتعال اتْتَخَزَ افا کی جگہ حمزہ ساکین لیاو اتْتَخَزَ سورة سمجھ میں آگئی پھر اس حمزہ کو کس سے بدلا گیا یا سے کیا بن گیا اتْتَخَزَ پھر اس یا کو تا سے بدلا گیا اتْتَخَزَ سورة سمجھ میں آگئی تو اشکال ہوا ابھی آپ نے ہمیں کہا کہ یا عارضی کو تا سے نہیں بدلتے اتْتَخَزَ میں تو یا عارضی آئی تھی اور وہ کس سے بدل گئی تا سے بدل گئی اشکال سمجھ میں آگیا وہ تو تا سے بدل گئی کہتے ہیں بھئی یہ شاز ہے قانون اور ذابطے کے مطابق بدلنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ قانون کے تحت نہیں ہوا لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں شاز یہ تو کہتے ہیں یہ شاز ہے یعنی استعمال میں صحیح ہے عربوں سے ہم نے اسی طرح سنایا لیکن قانون کہتا ہے کہ اس کو بدلنا نہیں چاہیے تھا تو استعمال کے اعتبار سے صحیح لیکن قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے شاز کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَاِدْغَام دَرْ اِتَّخَذَا يَتَّخِذُو اور اِتَّخَذَا يَتَّخِذُو کے اندر اِدْغَام کے دراصل اِتَّخَذَا يَا اِتَّخِذُو بُوت کے اصل کے اندر یہ اِتَّخَذَا يَا اِتَّخِذُو باوجود آنکھ یا لازم نہیں باوجود اس کے کہ یا لازم نہیں بلکہ بدل استعمال حمزہ بلکہ کس سے بدل ہے حمزہ سے بدل ہے لیکن اس کے اندر وَاِدْغَام دَرْ اِتَّخَذَا يَتَّخِذُو اب آیا شاز یہ اِتَّخَذَا يَتَّخِذُو کے اندر اِتْغَام کیا ہے شاز ہے یہ خبر ہے مالانا اس کی ادغان در اتخاذہ کے سورت سمجھ میں آگئے بھئی بعضوں نے اور جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اتخاذہ آخاذہ مادہ ہی نہیں ہے اس کا اس کا مادہ تاخاذہ ہے تاخاذہ اور جیسے آخاذہ کا معنی پکڑنے کے ہے اسی طرح تاخاذہ کے تاخذہ کے کیا معنی پکڑنے کے ہیں تو یہ آخاذہ مادہ ہی نہیں ہے اگر یہ قول لے لیا جائے کہ اس کا مادہ تاخاذہ ہے پھر تو اشکال ہی نہیں ہوتا شاز کہنا ہی نہیں پڑتا سورت سمجھ میں آگئی پھر تو پہلے اتخاذہ تھی اتخاذہ پھر تاکہ تا میں کیا کر دیا گیا صرف ادغام کیا گیا جواب حفتم ساتمہ جواب بھئی اس طرح کا کہتے ہیں اگر واو را یا کنن اگر واو کو یا کر دیتے فیل واحد گاہ یائی گردد و گاہ وابی تو ایک ہی فیل کبھی یائی ہو جاتا اور کبھی وابی ہو جاتا یعنی فیل معروف یائی گردد یعنی فیل معروف تو کیا بن جاتا یائی ہو جاتا چون ای تا قدا جیسے واو کو کس نے بدلا یا فیل معروف ہے تو یہ یائی ہوا وہ فیل مجھول وابی اور فیل مجھول کیا بن جاتا وابی مجھول پڑھنا پڑتا یا نہیں تو وہاں دیکھئے وہ اسی طرح ہے اور معروف کے اندر یا سے بدلا ہے تو فیل معروف کیا ہو جاتا یائی اور فیل مجھول وابی یعنی وہ اس میں پڑنا پڑتا وابی پہلے میں یا پڑنی پڑتی پس ابتداء اور ابتداء بدل کردن پس ابتداء ہی وہ کو کسے بدل دیا تا سے بدل دیا تاکہ یہ خرابی ہی لازم نہ آئے بھئی خرابی لازم نہ آئے چلی بس کریں بس نہ دهوالمرام واللہو علم بیخصاباک